امریکی صدر کے انتخاب کے لیے تمام پچاس ریاستوں میں ہونے والی پولنگ کے نتائج کے مطابق دونلڈ چرمپ نے انتخابی مرکہ جیت لیا ہے امریکی صدارتی انتخاب میں پانچ تین آٹھ میں سے اب تک دونلڈ چرمپ نے دو سو ستتر اور کملہ حیرس نے دو سو چھبیس الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگاہ میں ریپبلکن ایک سو اٹھاسی اور ڈیموکریٹس ایک سو ساٹھ نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں امریکہ کی پچاس میں سے ستائیس ریاستوں میں دونلڈ چرمپ کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ انیس میں کملہ حیرس کو کامیابی ملی ہے سینٹ میں ریپبلکن نے اکاون نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ڈیموکریٹس نے ایوان بالا کی تینٹالیس نشستیں جیت لی ہے امریکہ میں پولنگ مکمل ہونے کے اوقات بھی مختلف ریاستوں میں مختلف ہیں چھ مختلف ٹائم زون کے باعث مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا اختتام الگ الگ وقت پر ہوگا امریکہ کی دیگر ریاستوں میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جس میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ چرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملہ حیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے امریکی میڈیا کے مطابق سات کروڑ نواسی لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل پانچ سو اٹھتیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے آج ہونے والے انتخابات میں ووٹرز ایوان نمائندگان کے چار سو پینتی سرکان کو منتخب کریں گے اور ایوان نمائندگان پر کنٹرول کے لیے دو سو اٹھارہ سیٹیں درکار ہیں موسیقی